السلام علیکم آپ نے یہاں تشریف لائیا تو بہت بہت شکریہ کل میں نے ایک اپن لیٹر لکھی ہے پرائیم نیسٹر صاحب کو جو میں نے وہاں میل بھی کی ہے کل تو لگتا ہے انہوں نے وہ چتھی پکڑی ہوگی تو میرا ایک مسئلہ ہے ہماری جمعہ کشمیر میں ہے اسپیشلی کشمیر میں ایک مسئلہ ہے نائنٹی میں آپ کو پتا ہے کتنا ترمائل ہوا تھا کریگ ڈاؤنز ہوتے تھے تو ان کریگ ڈاؤنوں میں کچھ بیگنا شہریوں کو اٹھایا گیا اور نامعلوم جگہ پر ان کا انٹراغیشن ہوا ہے انٹراغیشن کے دوران نائنٹی سے آج تک نہ ان کا پتا چلا نائنٹ نون اینی ویراباؤٹس جو بھی یہاں ایجنسی ہیں ان کے ساتھ اپروچ گیا ہے اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو ہم اب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں وہ زندہ دے دے اگر کسی جگہ ان کا وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں کم سے کم ان کی مایت چاہیے ہم نے آپ لوگ تو جانتے ہیں کچھ ماں باپ کچھ بچے اس گم میں اس پریشانی میں اس دنیا سے رخصت کر گئے یہی دیکھتے دیکھتے یہی سنتے سنتے کہ آپ کے پاپا آپ کے بچے کالائیں گے بہت سارے وہ لڑکے ہیں جو ملٹنسی کے ساتھ ان کا کوئی وابستہ نہیں ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں جو کسی ملٹنسی گروپ کے ساتھ وابستہ نہیں ہے دیکھیں کسی نے گان اٹھایا ہے گان کا جواب گان سے ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں میں انہوں سٹ پیپل کی بات کر رہا ہوں انہوں سٹ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کسی وجہ سے اس دوران اس ترمیل کے دوران نائنٹی میں اٹھائے گئے نامعلوم جگہ ان کو لیا گیا پھر ان کی لاشیں نہیں ملی ہے دیکھیں مجھے بہت فون آ رہے ہیں کہ نظیریتو ہمیں بتائیے کہ ہم کہاں جائیں گے ان کے بچے کہاں جائیں گے ان کی وہ بیویا کہاں جائیں گی ٹھیک ہے گورنمنٹ نے ان کے لیے ریہبلیٹیشن پالسی بنائی تھی لیکن ماں کیا جانتی ہیں ماں کو اس کا بچہ چاہیے بچے کو اس کا پاپا چاہیے اور ایک بیٹی کو اس کا باپ چاہیے اس کو روپائی نہیں چاہیے تو میں نے کل اسی سلسلے میں ایک اپن لیٹر لکھی ہے پرائم ایسٹر آف انڈیا کو وہ ہمارے بھی ہیں ہم ان سے کہتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ دلی سے دوری ہے آج آپ کو پرائم ایسٹر صاحب موقع ہے آپ ہماری بھی پرائم ایسٹر صاحب ہیں ہم یہ مانتے ہیں چلو جو ہوا سو ہوا لیکن کم ایسٹر صاحب ایک آرڈر دیجئے کہ اس میں جو جو اس میں ملوث ہے یا جو جو اس میں جو وکتمز ہے ان کی لاشیں دیجئے لاشیں تو دور کی بات ہے اب ان کا مغبرہ ہمیں چاہیے جہاں پر ہم تیجت کے لیے جائے جہاں پر ان کے گھر والے لوائکین وہاں ان کی وہ فاتحہ کھانی کے لیے جائے تو تاکہ ان کو ایک تسلیح ہو جائے کہ ہماری قبریں ہمارے لکھتی جگر جو ہے ان کی قبریں یہاں پر ہے لیکن ابھی تک میں کہہ رہا ہوں پچیس سال ہو گئے کسی کو پچیس سال ہو گئے کسی کو دس سال ہو گئے کسی کو بیس سال ہو گئے ابھی وہ بچی پتہ نہیں کہا پر ہے اور میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کال میں نے ایمیل کیا ہے پرائیو نیسٹر صاحب کو تو میں ہم نے ان کے کوٹ میں بال ڈالی ہے ہر طالح سے کچھ نہیں ہوگا ہم ان سے مہدبانہ گزارش کرتے ہیں ان لوائکین کی طرف سے نظیریو تو ان سے گزارش کر رہا ہے کہ مہربانی کر کے ایک بار آپ ہارٹ تو ہارٹ ہم سے دل ملائیے اور دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں کا نوجوان پریشان ہے ہاں ٹھیک ہے آپ مہدی صاحب یہاں ڈیولیپنٹ کر رہے ہیں ہم مانتے ہیں ڈیولیپنٹ ہو رہے ہیں لیکن اس ماں کا کیا ہوگا اس بچے کا کیا ہوگا جس کا باب چلا گیا جس کا خاند چلا گیا جس کا بیٹا چلا گیا اس کو بیٹا چاہیے اس کا یہاں کی یہاں کی ڈیولیپنٹ نہیں چاہیے اس کا لکھ کی جگر اس دنیا سے چلا گیا تو ایزا نظیریو تو میں نے آج آپ کو یہاں بلایا تھا اسی سلسلے میں آپ پر بھی یہ مجھے لگتا ہے ایک ذمہ داری ہے آپ اس میں تھوڑا بہت آپ تو پھورٹی پیلر اب دیکار اسٹوشن جو پریس ہے تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے اس میں تھوڑا بہت آپ لچک دکھائیے اور اس کو تھوڑا بہت آپ ابارنے کی کوشش کیجئے تاکہ یہاں کے جو بچے ہیں یہاں کی جو ماں ہیں تو ایک ماں کا دل میں جانتا ہوں دیکھیں میں ایک آپ سے ایک سچی ایک سچا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں عمرہ لے کے اپنی ماں کو گیا کہ میں اپنے گھر سے پہلے میرا بھائی نائنٹی میں بی ایس اپ ایٹی بٹا لینے اس کو اٹھایا تھا وہ ایک گاٹ منشی تھا سٹاری شریف میں اس کی ڈیوٹی تھی کوئی ملٹنسی نہیں ہے پولیس نے بھی پروہ کیا ہے کہ لیکن تیل ڈیٹ ہم نے اس کا یہ تو مید بھی نہیں دیکھی ہے تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جب میں نے اپنے ماں کو عمرہ لیا ہے پہلا جب ہم نے کھانے کعبہ کی طرف میرے پاس فوٹو موجود ہے اگر آپ سننا بھی چاہتے ہیں وہاں صرف ماں نے یہ کہا ہے کہ اے میرے اللہ میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا میرے بیٹے کو کہاں رکھا ہے اور ایسے ہاتھ اٹھا کے کعبے کی طرف دیکھا اور بولا میرے اللہ میرے بیٹے نے کیا بگاڑا تھا اور اس کے تین دن کے بعد میری ماں اس دنیا سے چلی گئی ہے اس طرح کئی مائے ہوگی جو اس دنیا سے چلی گئی اور کتنی مائے آج بھی انتظار کر رہے ہیں دیکھئے یہ کوئی پرائم نیسٹر کے خلاف کوئی پرپاگنڈا نہیں ہے یہ بی جے پی کے خلاف کوئی پرپاگنڈا نہیں ہے میں بی جے پی سے بھی کہتا ہوں میں محمد جی پی سے کہتا ہوں میں فاروق صاحب سے بھی کہتا ہوں جو بھی پارٹے ہیں یہاں ان سے میں کہتا ہوں ذرا خدہ رہا اس پر بات کیجئے آپ کو کوئی کرسی تو آتی جاتی ہے لیکن ایک ماں کو بیلڈنگ بنانے سے کیا ہوگا ہسپتار بنانے سے کیا ہوگا جب اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا اس کے لئے سارا کوئی یہاں ہیں اس کا وہ لکھٹی جگر ہے باقی میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں آئیں Thank you